اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اقل من شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے بس اور نادان ہے اور ناسمجھ ہے وہ بچارہ آدمی جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی تباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بانے اب میں آپ کو حاجی کی بزاد دے یہ احرام کے کپڑے کیوں بانے احرام تو کپڑوں کو نہیں کہتے احرام تو نیت کو کہتے یہ کپڑے کیوں بانوا ہے کہ حاجی صاحب کفن کی تیاری کرو مرنے والے ہو کپڑے پہن لو تم نے کپڑے پہنے اب حاجی صاحب نے کپڑے پہنے نا شاور شور لیا اور شیف شور کی پرفیوم لگایا اب حاجی صاحب نے کفن پہن کے کیا کہا یار مینہ میں بوفے ہیں نا اللہ اس کو موت جلانا چاہ رہے ہیں یاد یہ بوفہ یاد کر رہے ہیں یار بوفے ہیں نا وہ کھانا تو ملے گا نا وہ یار ایسی ہے نا یار اللہ چاہتے ہیں کہ ایسی بند ہو جائے تمہیں موت یاد آجائے سفوکیشن یار اللہ ابھی آئی ایک دو کو ہماری ایسی بند ہو گئے چار نمبر میں اور چار نمبر میگا مرکتر ہے اللہ نے کہا تمہیں موت یاد دلاؤں لگا چار ایسی اور موت یاد آگی بجلی جنریٹر پھر ہوئے یار اللہ یار اللہ اللہ چاہتے ہیں حج پہ میں تمہیں ایسے پھساؤں کہ تمہیں صحیح موت یاد آجائے اور تم صحیح سچے در کے توبہ کر لو اور میں تمہیں ایسا بیجوں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پینا ہوں آج ہی چاہتا ہی نہیں موت یاد آج ایک کپڑے پہن کے بھوپے بس کونسی ہے بس نئی والی ہے نا وہ توقیر کی اور ذرا وہ ایسی ہے نا اچھا بس میں بات روم ہے نا یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا آپ باہر ملکوں میں جائیں میں گیا ایک مسجد میں ہیٹیڈ وہاں مائنس تھا ٹیپریچر کینیڈا میں ملوکی مائنس تھرٹی تو وہاں ہیٹیڈ مسجد تو میں نے کہا یہ کیوں لگائیں کہا سعید بھائی میں نے کہا میں بتاؤں تاکہ اللہ یاد ہی نہ ہے یہ ہمارے ڈیفینس میں ایسی کیوں لگاتے ہیں کہ اگر ایسی ہٹا دیں تو ڈیفینس والوں کے ایسا اللہ یاد آئے کیونکہ عادت ہے کہ زہر کی نماز پیدل چل کے جائیں اور جا کے مسجد میں پسینے پسینے میں گیاریٹی دیتا ہوں نماز میں اللہ ضرور جائے یا اللہ کیا کر یا اللہ اسی لگاتے ہیں کہ ہم تجھے ایک خامخہ یاد نہ کر لیں میرے پیاروں جو مشقت ہے یہ اللہ تعالی کو پسند ہے پہلی چیز ہم اپنی موت کو یاد رکھیں یہ قلمند کی نشانی آپ کو ایک بات تھا میرا ایک دوست تھا بہت شرارتی اور دین کی مولیوں کو بہت اڑاتا تھا دین کی بات سنتا نہیں تھا میں گیا لہور بڑے عرصے بعد دیکھا ساری غائب مووی غائب اور سارا ویڈیو غائب میں نے کہا کیا ہوا اللہ نے خاص فضل کیا میں کہا یہ غلط بات ہے تیرے ساتھ کوئی دو نمری ہوئی ہے تو اتنی صحیح طریقے سے اللہ کی طرح رجوع کرنا تیرا مشکل کیا ہے تو میرا بھی باپ ہے میرا مشکل تھا رجوع کرنا کہتا سمیہ کہا سعید بھائی ہوا یا کہ میرے سر میں شدید دلت میں پینیڈال پینیڈال یہ وہ بروفین اور فلا وہ فیل تو میں ایک دن ڈرہ 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 ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا سکین کیا برین فرا پیومر نکلا ہوں گا ڈاکٹر نے کہا چھ مینے بعد مر جائے اور اور میں نے کہا یا اللہ چھ مینے بس میں نے سب سے پہلے بلیٹ تھے کہ یا اللہ توبہ کی داری سے آج کے بعد تیرے نبی کی جو مستقل سنت ہے دیکھو نبی نے بعض چیزیں چھوڑی ہیں کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں سفر میں جیسے سنتیں چھوڑ دی ہیں ہمیں بھی جائز ہے چھوڑنا لیکن فجر کی سنتیں سفر بھی بھی چھوڑی ہیں تو نبی نے کبھی بھی داری نہیں بنائی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے داری بنانے کا کہ نبی نے کوئی نبی بغیر داری کے آیا ہی نہیں کسی مسلک کا چاہے وہ سننی ہو یا چننی ہو یا مننی ہو کوئی آپ اس کا بذرگ جائے آپ بغیر داری کے نہیں دیکھیں تو میں نے کہا ہوا کیا کہتا یار بس میں کیا بتاؤں اس نے کہا برین ٹیومر مر جاؤں گا میں نے بلیڈ پھیکے میں نے سب سے پہلے کہا فرائز کیا ہیں پانچ فرض نمازِ مسجد میں فرض حج ادا کر دیا اور زکاة پوری ایک چیک میں دے دی اور ست کا خیرات ہسپتالوں کو پیسے اور بچیوں کو پیسے اور یہ پیسے وہ پیسے سورہ گھر بی 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 شریعت پر اگر آدمی کہ یہ نیوگیشن سسٹم صحیح ہو جو موت دو چیزیں ٹھیک کرتے ہیں نیوگیشن کو ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کا تذکرہ یہ دو چیزیں آپ کے دل کے زن کو خصاف کرتی ہیں اگرم نظر آتا ہوئے بلکل یہ تو کہتا کسی کے پاس نہیں گیا چھے مہینے میں ایک نمبر دین ہو گیا اور کہا شاید بھائی جتنا مال خرچ کیا اور آ گیا مال بھی ختم نہیں ہو رہا سات مہینے آٹھ مہینے میں کہا یا اللہ میں مر گیا یہ کیا ہو رہا ہے میں مرنی رہا اور پیسہ بھی بڑا جا رہا ہے سکون بھی آ گیا زندگی خوبصورت بیوی وہی جو جو سمجھتے تھے یا آج کب مرے گی آج دل کے دعا کرتے ہیں اللہ یہ مرے نہ اور ہماری سپورٹ بن جائے پہلے اس سے تنگ تھے اور در لگتا چلینا جائے تو میں نے کہا ہوا کیا کیا میں نے آٹھ مہینے گزرے میں نے حمد کی رات کو تحجد لمبی تین گھنٹے کی اور صبح ڈاکٹر کے پیس جانے سے پہلے پانچ چھ لاکھ ست کا کیا میں نے کہا یا اللہ کچھ رحم کر دے یا اسپتار ڈاکٹر نے چیک شوپ کیا وہ کہا آپ کا تو ٹیومر ہے ہی لی وہ کہا ٹیومر کہا گیا وہ کہا پتہ نہیں ہم چیک کرتے ہیں تو انہوں نے دو تین دن بعد بتایا بھئی ماف کرنا ہم سے غلط ریپورٹ نکل آئی تھی آپ کی ریپورٹ نہیں تھی کسی اور کا نام آپ کی ریپورٹ پر لکھ دیا تھا آپ کو ٹیومر تھا ہی ایک دم موت اندر گسی اور صحیح ہو گیا داڑی خود آگئی ہمارے ایک دوست ہیں میرے اپنے بہت قریبی دوست ہیں تو ڈاکٹروں کو پیٹ میں دلدی چیک اپ کرانے گئے ڈاکٹر سعاد کو سعاد پیٹ کا ڈاکٹر ہے بڑا تو ڈاکٹر سعاد نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا پیٹ کو یہ کیا ہوا تمہیں تو جماعت تین مہینے سے آردی چلا چلا ان پر چلا رہے تھے نہ ہو نہ ہو ڈاکٹر سعاد نے کہا کیا کیا یہ ہوں گا جماعت کدھر ہے میں تیار ہوں بستر اٹھایا رات کو دو چلے کی جماعت جوائن کر اب چلا لگ رہا ہے روح رہے یا اللہ کیا ہو گیا اور بیس دن بعد ڈاکٹر کا فون ہے کہاں گئے بھائی کہاں گئے بھائی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے میں نے تم سے پجھا تم نے کیا کیا تمہارا پیٹ تو فلکل ٹھیک ہو گیا کہاں گئے یار یہ دی ذرا آزا اندر گیا خوف اور انسان ٹھیک ہو گیا ہمارا بڑا مرض ہے ہم موت یاد ہی نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں پچیس دفعہ موت کو یاد کرے اس دن مرض ہے اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا اللہ ہم بارک لی فی موت وفی مہ باد الموت یہ دعا پڑھ لو موت شہادت کی ملے گی سب سے ہماری بڑی انٹی وائٹنگ جو تمام بیماریوں کا علاج ہے موت کے تذکرے ہیں اور آج ہم وہ تذکرے کرتے ہیں میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیروں کی جڑ تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے کل آئے میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست موتیں بہت دیکھئے میں نے لیکن جنید کی موت کیا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا کیسے مر گیا میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا نائنٹی ٹو سے ہم دوست تھے اور دبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینیہ تھا دین میں اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا مجھ سے بہت زیادہ باخلاق مجھ سے بہت زیادہ سخی ہر صفت میں مجھ سے سو گناہ زیادہ تھا تحجل دنبی پڑھنا لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے تیہ کیا کہ بھئی چلہ لگانا چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں تو اس نے چلہ تیہ کیا پھر ایس ایجل یہ شورٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنید بھائی آٹھ دس تقاضے اکھٹے لے کے چلتے تھے تھے بہت طاقت وقت گوڑا تھا ماشاءاللہ اللہ نے بہت طاقت دی اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس کے ہم چلے گئے چلے برحال آخر دس میں کہا جنید بھائی آپ جو ہے نا آپ اگر تم نے کبھی کمیٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں نہیں نہیں سعید بھائی ڈروں نہیں یار معاف کرو میں آ رہا تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی یہ کہہ رہی ہے آپ متنے سال بعد مہینے بعد آیا میں کہا جنید بھائی بیوی ساتھ لیا جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئے بس ہم جنت میں ہیں بغیر مائنس 15 نیٹر کوئی ہے ہی نہیں بجلی ہے ہی نہیں ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے تھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے آت پر پڑے سونی ہو جائے جنید انٹر ہوئے آخری چند نلوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے کہیں جنید بیان کئی میں کیونکہ مجموعہ زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید لے گا کہ امیر صاحب دو تین گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں میں ذرا سعید کے ساتھ میں نے کہا چھا چلو ٹھیک جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ میں نے شاہ میں جنید نے مغرب میں بات کی ڈڑھ گھنٹا اور صرف موت کھولی ہے اور جنید جمشید نے میں اسے سامنے بیٹھا ہوں ادر سائٹ میں جنید بیان کر رہا مجموعہ ہزاروں کا ہے جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنوں میرا باپ مرا میں نے اس کو غسل کر آیا اور میرے باپ کو غسل کر آیا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل انقریب ہونے والا تیاری کر پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائیں میں اسے بیٹھ رہا ہوں میں نے کہا یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں میں نے اس کے باپ کا غسل کر آیا میں نے اس کے باپ کو دفنایا یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے خیر میں نے کہا ایمی مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی جب عشاء کا بیان ہوا اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں اتنا اس نے ڈرائے ایک آدمی نے کڑا ہوا تو اس نے مجھے دیکھا میں غائب ہو گیا میں کہا میرا بیان کرائے گا میں غائب اب یہ سعید بھائی کہا ہے سعید بھائی کہا ہمیں چلائے میں اگلی جگہ کیا بیان لمبا میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں میں کہا جنید بھائے میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ کہہ کر رو میں کہا کر بات پھر جنید فر بھائی جنید نے پھر باپ کی وہی سٹوری جنازے کی ایکزیکلی سنائی اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی سٹوری بدلتی ہے جنہیں جھوٹ نہیں بول رہا تھا اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا پھر باپ کو دفنایا باپ کو نیلایا اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ پھر ہوئی موت باپ کو دفنایا باپ کو غسل کر آیا جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے جنہیں جمشید اتنا حسر آتا اتنا حسر آتا میں نے اتنا حسرہ اس کو دیکھا ہی نہیں ایکسٹرارنری حسرات اس دن موت تھی اس کی اور اللہ تعالی نے میرا خیال میں اللہ کے حضرت عمری حضرت عبو بکر کی دعا ہے اللہم جل خیر عمری آخرہ خیر عملی خواتیمہ اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جنہ سب سے بہترین کر دے اور میرا آخری عمر سب سے اچھا عمر کر دے تین گھنٹی کی تحجد اس نے اس رات کو پڑھی تین گھنٹی کی تحجد تین چار بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا بیان میں تشکیل نہیں رو رہا بیان یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں یا خوب بیان کیا مزہ آیا لوگوں نے سنا بہت مزہ آیا بہت غوابہ ہوئی جنہیت بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے ہو جو بھی لارے لے ہو جنہیت بھی آپ کے لئے یہ لے ہو بہن نے اس کے بعد دس گیارہ بجے ایک مدد سے اس کا بیان ایک میرا بیان ساڑھے گیارہ بجے فوجی سکاؤٹس میں ہم گئے دونوں ملے جب ہم نے زہر پڑھ لی نا جنہیت نے ایسا گاڑی میں میں نے کہا جنہیت اب ائرپورٹ جاؤ میں نے کہیں بات کرنی اثر میں میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں جنہیت نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا کہتا ہے سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے میرے بھائی مجھے احسان مجھ پہ کر مجھے کبھی اکیل ہے نہ چھوڑنا تو مجھے کھیچ کے دنیا سے لے آتا ہے میں تیرے احسان اور مجھے گلی لگایا پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نکل اسے پر میں تصویر سے بہت قار کا تھا کہتا ہے سعید بھائی ایک برا نہ مانو ایک میری خواہش پوری کر دے میرے ساتھ ایک فوٹو کھچوا لے میری تیری کوئی ایسی داڑی میں اکھٹی فوٹو نہیں ہے میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھچوا تھا تمہارے اس رات پہ کھڑا ہو جاؤں گا لیکن موں میں تمہاری طرف نہیں کروں میں کھڑا ہوں گا کھیچ رہا ہے تمہاری مرضی ہے میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے اس نے واحد پہلے زندگی میں ایک دمہ مجھے کہا تھا اسے پتا ہے اس کی طبیعت میں بوجھ اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا اس کا جہاز کریش ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مر گیا اور تین دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کہا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم اب نہیں بچ سکتے تو اتنا سا جہاز اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہو ایک سال بار میں تشکیل میں گیا ہمارے چند ساتھ ہی لے گئے مجھے ترغیب دے کے بائی روڈ میں نے کہا جاؤں خراب ہے تو ذرا سیڈ بیٹھ نہ کھو میں نے کہا ظالم بتا نہیں کیا ضرورت میرے ساتھ دو بزنس میں انتیار وقت چوبیس گھنٹے بزنس کی باتیں کرنے والے تو میں نے جہاز جب اڑا ہے نا میں نے کہا یار وہ تھوڑا سا مشروع ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ دو دکانے کھولیں اس میں میرے پیسے ڈازے وہ کہا ابھی بعد میں دکانوں کی بات ہوگی جہاز اترنے تو میں نے کہا نہیں بات کرو بھی بزنس کی اتنی دکانے کرو بات